شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا يا نور اللہ حضور سراپا نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور مجھ پر درود پاک بڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد آج چودہ سو انتیس سنہ ہجری کی شب برات ہے ایک عبرتناک حکایت حضرت علامہ جلال الدین سیوت شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرخ صدور صفحہ دو سو نو پر نقل کرتے ہیں مشہور تابعی اور اپنے دور کے مجتہد حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمتے ہیں ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہو القریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے قبرستان میں گئے مولا مشکل کو شاہ کررم اللہ تعالی وجہہو القریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں تم اپنی خبر بتاؤ گئے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب جب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُّهُ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی بتائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا مشکل کو شاہ علی المرتدہ شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہو القریم نے فرمایا سن لو تمہارے مال بٹ گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حل سناؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے ہمارے بال چڑھ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھیں بہ کر رخصہ روبر آ گئی اور ہمارے نتنوں میں پیپ بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اسی کو پایا جو کچھ چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا ہمارا کیا بنے گا کہ اس دور کہ مسلمانوں کی یہ بات ہے اب تو گیا گزرا وقت آیا نیکی کے نکتے کا بھی اپنے پاس کوئی اتا پتا نہیں سانس بعد میں لیتے ہیں گناہ پیلے کرتے ہیں گناہ کی نیت پیلے ہوتی ہے قدم بعد میں اٹھتا ہے ان گناہوں کے امبار کو لیے اگر ہم قبر میں جا پہنچے تو ہمارا کیا بنے گا اور اگر ہم گناہوں کے آلات بھی دنیا میں چھوڑتے گئے تو کیا بنے گا ملاوٹ والے کاروبار کو چمکا کر اچانک ہاک فیل ہو گئے اولاد نے وہی ملاوٹ والا کاروبار جاری رکھا تھا کیا بنے گا اے جوا کا ڈا چلانے والے نادان اگر اسی طرح تم مر گیا تیری اولاد اگر اسی اڈے کو چلاتی رہی اسی شرام خانے کو جاری اس نے رکھا اگر تم سینیما گھر چھوڑ کر مرے اولاد سینیما گھر چلاتی نہیں اے دہشت کر دو تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمہارا صلحہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے لگی تو تمہاری ہلاکت بالہ ہلاکت ہو سکتی ہے ذرا خدا کا خوف کرو ذرا درو اسی طرح اگر گناہوں کی خاطر فلموں دراموں کی خاطر ٹی وی لیا اور اسی کو چھوڑ کر مرے اپنی اولاد کو ٹی وی کے ڈرامے فلمیں دکھائے گانے بادیاں سنائے اسے اس کی برائی سے آگا نہ کیا اور یہی ٹی وی چھوڑ کر مرے اور وہ بھی گناہ کر دی رہی تمہارا کیا بنے گا سنو سنو اندرونے سندھ رہنے والے ایک بزرگ کا واقعہ میں اپنے انداز میں حرش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ ذکر و فکر کیا تاکہ عبرت حاصل ہو بیٹھے بیٹھے اونگھا گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا کیا دیکھتا ہوں یہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلنا چلنا کر کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں نے کہا میں کیسے بچاؤ اس نے کہا تھوڑے ہی دن پہلے میں مرا ہوں میرا چوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا گئے جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عداب شروع ہو جاتا ہے خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عائش کوشیوں میں نہ پڑے وہ ٹی وی پر فلمیں ڈیرہ میں نہ دیکھا کرے کیونکہ اسے میں نے کناؤ بھرے پروگراموں ہی کے لیے خریدا تھا اور آہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اسے منع نہیں کیا تھا میری توجہ نہیں تھی اب آہ اس کی وجہ سے میں عداب میں فس گیا ہوں افسوس کہ میں نے اس کی دنیاوی تربیت تو کی اس کو دنیاوی تعلیم تو دلائی اس کو سنتوں کی تربیت نہ دی اس کو نمازیں نہ سکھائیں قرآن نہ پڑھایا علم دین نہ پڑھایا میں اس کی صحیح اسلامی تربیت کرنے سے قاسر رہا اسے کناؤ سے منع نہ کیا قبر و آخرت کے معاملات سے اسے آگاں نہ کیا اس طرح بتانے کے بعد قبر والے نے اپنا نام اور پتہ بھی بتا دیا چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں صبح قریبی بستی میں واقعے اس شخص کے مکان پر پہنچا نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا احتراف کیا میں نے جب اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ صدمے سے رونے لگا اور الحمدللہ اس نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالا دے دیا تو ٹی وی نکالنے والی ہی چیز ہے اے اپنے گھروں میں ٹی وی رکھ کر اس پر فلم درامے دیکھنے والوں اے ٹی وی کا چینل اس لیے چلانے والوں کہ رکس و سرود کی محفلے لوگوں کو دکھاؤ موسیقیاں سناؤ رکاساؤں کے رکس دکھاؤ اگر ٹی وی والوں کو میری یہ باتیں پسند نہیں ہیں فوراں آف کر دیں حق بات کا اعلان سردار کریں گے یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے کہ ٹی وی چینل والے چند سکھوں کی خاطر اپنی آخرت کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے معاشرے کو برباد کر دیا آپ ڈاکووں کا انترویو لو ایسے ڈاکو آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نے ٹی وی کے فنا ڈرامے سے ترغیب پائی اس سے ہم نے ڈاکیٹ کیوں کے فن سیکھے اور آج اس مردود ٹی وی کی وجہ سے ہم فاسی کے فندے کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں ہاں اگر کوئی واقعی حقیقی معلومے شرعی اعتبار سے درست ٹی وی کا چینل چلائے مرحبا صد مرحبا ابھی تک میری معلومات کے مطابق جی ہاں کوئی برا مانے دو روٹی زیادہ کھائے معور آئے ابھی تک میری نظر میں کوئی آ جائے مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ اس وقت کوئی ٹی وی چینل این اسلام کے تقاضوں کے مطابق چلا رہا ہے میری نظر میں کوئی بھی نہیں اگر ہے تو میں انشاءاللہ اس کے ہاتھ چموں گا مطلب ایک مبالغہ ہے میں اس کے پاؤں دھو کے پیوں گا لیکن میری نظر میں ابھی تک کوئی نہیں ہے عورتوں کو سب لا رہے ہیں موسیقیان سب چلا رہے ہیں فوہر قسم کی ایڈورٹائزمنٹس سب ہی دے رہے ہوں گے یہ پروفیشنل میری باپ کو برا نہ مانی ہے بارہ گا وہ ٹی وی پر بات چلی تھی یہاں ٹی وی سے مراد ہوئی ہے کہ گناہوں بھرے پروگرام جو دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور تقریباً یہی حال ہے تو اس لیے لیل اکثر حکم القل والی بات ہے کہ ٹی وی گھر میں نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں سے بچنا دشوار ترین ہے تو ایک میجر کا واقعہ سنیں بہت سارے فوجی افسر بہت سارے کچھ میرے پاس تشریف لائے تھے ایک بار ان میں سے ایک میجر نے مجھے بتایا کہ ان دنوں میں منگلہ ڈیم پر تائیون تھا میرا اور دینہ بنے مدینہ کے اس طرح بھائیوں نے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنتوں بھرے بیانات کی بعض گیسٹیں توفے میں دیں وہ گیسٹیں گھر میں چلائی گئیں ان میں سندھ کے بزرگ والا واقعہ جو ابھی میں نے عرص کیا وہ بھی تھا سن کر ہم سب اللہ وحاب عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے اور اتفاق رائے سے ٹی وی کو جسے فلم و ڈراموں کے لیے اور گناہ ورے پروگراموں کے لیے خریدہ گیا تھا اسی گناہوں کے لیے عام طور پر استعمال کیا جا رہا تھا خدا کی قسم اس ٹی وی کو ہم نے مل جل کر اتفاق رائے سے گھر سے نکالا دے دیا اللہ پاک کی قسم وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب نے مجھے بتایا اللہ پاک کی قسم ٹی وی گھر سے نکالنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد میرے بچوں کی امی نے غیب کی خبر دینے والے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا اور پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو کہ تمہارا گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو آپ دیکھتے ہیں کون کچھ نصیب ایسا ہے جو اس مصیبت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے یا ایسا بند کر دیتا ہے کہ اس کو اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں مقفل کر سکتے ہیں اس طرح ایک چینل کا اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی اون کریں گے تو وہی مدنی چینل آن ہوگا جس میں شریعت کے مطابق پروگرام ہوگا کوئی عورت کا ناس آپ کو راستے میں نظر نہیں آئے گا کوئی موسیقی سنی نہیں جائے گی اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے تو یوں ٹی وی جو ہے رکھنے کی صرف ایک صورت ہے کہ اس میں صرف اسلامی کوئی بیان یا ناد شریف یا تلاوت سنی جا سکتا ہے یا کسی صحیح شرعی بیان کرنے والے سنی عالم کا بیان اب بھی سنا جا سکتا ہے لیکن وہی صورت کے باقی میں نے اس کے نا کہ مکمل طور پر ایک سو فیصد کوئی شرعی چینل میری متمعلومات میں نہیں ہے کچھ کچھ تو سب ہی اچھی باتیں دے جاتے ہوں گے لیکن ظاہر ہے کہ بات تو وہی ہے نا سو فیصدی ہمارا مقصد کوئی سیاست نہیں کسی ملک کے معاملات میں اس وقت تک انٹر پھیر کرنا نہیں جب تک شریعت ہم پر واجب نہ کر دے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کو صحیح مسلمان کریں ہمارا مقصد یہ ہے کفار تک اسلام کی حقیقی صورت پہنچائیں آج اپ ٹو ڈیٹ ٹائی پینٹ میں کسا کسایا مسلمان دیکھ کر کفار اسلام کی طرف مائل ہونے سے کترا رہے ہیں کہ اگر یہی مسلمان ہے جو پیسے کھا جاتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو بم بلاسٹ کرتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو خودکش حملے کرتا ہے اگر یہی مسلمان ہے جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے تو ہم اپنی جگہ پر کیا برے ہیں نعوذ باللہ مندالک کافر بہرحال مسلمان سے برا ہی برا ہے لیکن وہ تو ظاہر دیکھتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان بے غیرت مسلمانوں کو جو خودکش حملے کر کے جو دہشتگردیاں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے بجائے ہم اسلام کا حقیقی روپ کفار کے سامنے لے آئیں گے ٹی وی کے ذریعے کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں اصل مسلمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھو حقیقی اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اصل اسلام جو ہے ان کے اس اسلام کے پاس کافروں کے لئے بھی دامن کشاد آئے کہ آؤ دامن رحمت تمہارے لئے کھلا ہے جلدی جلدی کلمہ پڑھو اور مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جاؤ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یکانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ظاہر ہے خودکوش حملے کرنے سے یا بم پھوڑنے سے یا فائرنگ کرنے سے خمہ کا فائرنگ کرنے سے کوئی کافر مسلمان نہیں ہو جائے گا ہرطالوں کی کال دینے سے دکانوں پر پتھراؤ کرنے سے دکانیں لوٹ لینے سے آگے لگا دینے سے بسیں جلا دینے سے اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوا ہے آپ نے دیکھا ہو سنو مجھے بتا دینا آپ بتاؤ گے تو بھی نہیں مانوں گا جاؤ میرا اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بسیں جلائیں جو ہرطالے کر کے ڈیلی ویجیز پر پلنے والے روز مرہ کما کر کھانے والے مزدوروں غریبوں کو بھوکا رکھے میرا اسلام ایسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میرا اسلام ہے آپ بتاؤ ایسا نہیں ہے نا میرا اسلام سلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے میرا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے میرا اسلام امن کا پیکر ہے اور مسلمان بھی امن کا پیکر ہے میرا اسلام ایسا ہے میرے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ بانی اسلام ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں درخت پر تلوار ٹنگی ہوئی ہے اتنے میں ایک کافر آتا ہے ایک دشمن آتا ہے اس وقت وہ دشمن ہے اور اس نے تلوار لپک کر اٹھا لی اور اس کو لہراتے ہوئے کھڑا ہو گیا نبی کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے فوراں آنکھیں کھل گئی جیسے اس نے دیکھا کہ یہ جاگ اٹھے ہیں وہ تلوار ہلاتے ہوئے لہراتے ہوئے کہنے لگا اے محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے آپ کی زبان حق کے ترجمان سے فوراں نکلا اللہ جب اللہ کا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اور کانوں سے ہوتا ہوا دل سے مس ہوا اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئی مصطفیٰ نے وہ تلوار سونت لی اور فرمایا اب تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے اب وہ گھبرا گیا مصطفیٰ نے تلوار رکھ دی اور اسے معافی دے دی یہ اس نے اخلاق دیکھ کر وہ کافر جو تھا اس نے کلیوہ پڑا اور دامن رحمت میں چھپ گیا یہ ہے ہمارا اسلام دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ہمارا اسلام وہ ہے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جو زخمی ہوا با زہرِ طعف میں سلام اس پر کے جس کا ذکر تھا سارے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے سادا سلام سی چٹائی کا بچھونا تھا تو اسلام وہ ہے کہ جو امن کا پریغام دے رہا ہے بلا وجہ اسلام انسان تو انسان جانور کو بھی نہیں مارتا بلا وجہ نہیں مارتا ہاں جب کوئی اسلام پر چڑھائی کرتا ہے تو پھر اشدہو علی الکفار کا مستاق بن کر آہنی دیوار ہو کر ڈٹ جاتا ہے اور پھر جب قوتِ ایمانی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے تو جو اس آہنی دیوار سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کہیں تو وقت وقت کی بات ہے تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے ملس سائیں بھائیو آؤ آؤ اسلام کی عملی تصویر بن جاؤ خدا کے لیے کافروں سے دل جلے مسلمانوں کو اسلام کے لیے گالیاں مت سنوا ہو ورنہ کافر کی کیا مجالتی کہ وہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے تو ہینے کرتے معاذ اللہ گستاخیاں کرتے کیا مجالتی آج ہمارے کردار نے ان کو بے باق بنا دیا کہ مسلمان دولت کے نشے میں چور چور ہے اور جب نشے میں ہوتا ہے تو شیطان جس طرح بکری کو ہم کان پکڑ کے چلاتے ہیں اس طرح اس کو چلاتا ہے تو ہم گناہوں کے نشے میں چور ہیں دولت کے نشے میں بدمست ہیں اس لیے شیطان ہم پر غلب آ گیا کافر ہم پر غلب آ پا گیا افسوس اے اللہ ہمیں اسلام کا متوالہ بنا دے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں چہنے والہ بنا دے مدینہ کا دیوانہ بنا دے شمعہ بز میں رسالت کا پروانہ بنا دے الحمدللہ فیدان مدینہ مدنی مرکز دعوت اسلامی باب المدینہ سے ہونے والا یہ بیان اس وقت باب المدینہ کے نو مقامات پر سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے نمبر ایک تو یہی فیدان مدینہ کہ فیدان مدینہ بھی اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح بھائیوں سے ابر رہا ہوگا نمبر دو عیدگاہ میدان کورنگی نمبر چھے نمبر تین کھجی گراؤنڈ گلوہار نمبر چار عیدگاہ میدان ڈرک کولونی نمبر چار نمبر پانچ سیکٹر جے فور نورت کراچی نمبر چھے محمدی گراؤنڈ عثمانہ بار اور نمبر ساتھ بہار مدینہ میدان کورنگی ٹاؤن الحمدللہ دعوت زمی بڑھتے چلی جا رہے گی یہ مزید بڑھے گی انشاءاللہ اور اسی طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے دہشتگردیاں ختم ہو جائیں اور خود ہمارا ملک جو آج سخت بے چینی اور استراب کا شکار ہے یہ امن کا گہوارہ ہو جائے اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ ہو جائے اے کاش مہنگائی کمر توڑے مہنگائی ختم ہو جائے بچارے غریب بھوک سے ترپ رہے ہیں سسک رہے ہیں خدا کی قسم پاکستان کے مسلمان قابل رحم ہیں اس وقت مہنگائی بہت بڑھ گئی اور ظالم لوگ بعض یا کئی ظالم ایسے ہیں کہ اگر مہنگائی کی وجہ سے بڑھا ٹھیک ہے پانچ فیصد دام بڑھانا چاہیے کہ اس میں ترقیب بن سکتی ہے لیکن یہ پہنتیس فیصد بڑھا دیں گے پچاس فیصد بڑھا دیں گے اور کہتے رہیں گے جو تڑپتے ہیں ان کو مزید تڑپا کر جو پیاسے ہیں ان کو کہیں سے اگر پانی کا ادھا گلاس مل گیا ان کے ہاتھوں سے وہ چھین کر تو لوٹنے میں مصروف یہ ہماری حالت ہے کہاں سے امن ہو کیسے ہو سمجھ نہیں آگا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ جاتا رہا افسوس اے اللہ مسلمانوں کو ادایت دے دے اگر یہ مہنگائی والے حسب ضرورت نفعہ لیں اور غریبوں کو دیتے رہیں سستہ و غریبوں پر رحم کریں تو کافی حد تک سہولت ہو سکتی ہے تاجیر اگر واقعی دیانت داری سے کام کرے تو اتنی مصیبتیں نہ آئیں جتنی اس وقت آئی ہوئی ہیں یہ میرا گمان ہے اور جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ میری آواز سن رہے ہوں گے تو اندر اندر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے دل کی بات کر رہا ہے اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کر دے آپ کے دل میں رحم ڈال دے میرے وطن کے غریب مسلمانوں پر رحم کرو ان بیچاروں کو بھوکے مرنے سے بچا لو ان میں کتنے غریب ہیں آپ کو پتا ہے کتنے غربت کے مارے فاقوں کے مارے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹی ہیں اور اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں گزارہ نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ نہ بڑھنے کی وجہ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی بچوں کا تڑپنا برداشت نہیں ہوتا بیچارے خودکشی کر گیلتے ہیں حرام موت ہے میں نے بیچارے ویسے ہی میرے مو سے نکلا ان کا خودکشی کرنا یہ گناہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا مقابلہ کریں اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہر وقت ایک سے دن نہیں رہتے دوپ چھاؤں رہتی ہیں انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور ضرور آئیں گے حرام موت نہیں مرنا چاہیے میری قسمت کی روٹی ہوا حال دل پر نہ یوں مسکراؤ میری قسمت کی روٹی ہوا حال دل پر پر نہ یوں مسکراؤ ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے ڈھلیں گے ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے ضرور ڈھلیں گے انشاءاللہ ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے کیا کوئی میرا آقا نہیں ہے ایک دن غم کے سائے ڈھلیں گے کیا کوئی میرا مولا نہیں ہے صلو علیہ علیہ صلو علیہ علیہ وسلم اے میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے سائیں بھائیو دیکھئے آج بڑی نازوک راتے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا بعض اوقات غفلت میں بندہ پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ غنیت و طالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہنڈنے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے بہت سے افراد مکانات کی تعمیر کا کام مکمل کرنے والے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی مالی کے مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں خبر نہیں اے میرے پیارے پیارے امیٹر 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 سائم بھائیوں بے براعت ہے موقع غنیمت ہے وہ رات ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے بنی کلب قبیلہ جو تھا عرب شریف کا اس کے اس کے لوگ جو تھے وہ سب سے زیادہ بکریوں پالتے تھے تو لاکھوں کروڑوں کی آج یعنی شب براعت میں مغفرت کی جاتی ہے البتہ یعنی جہنم سے وہ آزاد کی جاتے ہیں مگر کافر نہیں بکشے جاتے ہیں دعوت والے بھی نہیں بکشے جاتے ہیں جو مسلمان آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں خار بازی کرتے ہیں کسی دنیا بھی سبب کی وجہ سے تو وہ بھی نہیں بکشے جاتے ہیں آج کی رات اور ہم میں سے نہ جانے کون بچا ہوگا کہ کسی ایک آدھ مسلمان پر تو خامہ کا خار بازی و کینہ دل سے نکال دیجئے اسی طرح رشتہ کاٹنے والے رشتہ داروں سے جو روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں خامہ کا جگڑا مول لیتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میرے ساتھ مسکورہ کر بات نہیں کی تو فلاں کیا تو چنی کیا تو چنہ کیا اس لئے وہ رشتہ داری کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ ناراض رشتہ دار پر احسان کرنے میں زیادہ ثواب ہے تو رشتہ دار کے ساتھ تو حسن سلوک ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو ایک روایت کے مطابق تصویریں بنانے والا بھی اس رات نہیں بکشا جاتا کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ لٹکانے والا یہ آگیا تو یہ بھی نہیں بکشا جاتا دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے بھی نہیں بکشے جاتے ان گناہوں سے توبہ کر لیے شاید کوئی سوچے کہ ابھی یہ مووی میں خود نظر آ رہا اور بلتا تصویریں بنانے والا نہیں بکشا جائے گا تو تصویر اور مووی میں فرق ہے آئینے میں بھی تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے تو آئینے میں آپ دیکھتے ہیں تو بالکل آپ نظر آتے ہیں نہیں اپنے آپ کو کیا یہ تصویر ہے یہ تصویر نہیں ہے نا تو مووی میں بھی ہمارے ایک تعداد علماء کی جو یہی کہتی ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے مووی میں یہ یہ عقس ہے جس طرح آئینے کا عقس ہوتا ہے تو تصویر بنانا اور ہے مووی بنانا اور اس کے علاوہ بھی تصویر کے معاملے میں بہت کلام ہے تو جو زینت کیلئے تصویر بناتا ہے گھروں میں لگاتے ہیں خامہ خواہ اخباروں میں تصویر دیتے ہیں شوکیہ تصویریں کشوا دے رہتے ہیں لوگ بلا ضرورت خامہ خواہ تو وہ خوب اس سے براہ تحصیل کرے نیز تصویریں بنانے والے تو خاص کر کے سنیں کیونکہ کیمروں سے تصویریں کھیچتے ہیں تو یہ تصویر کھیچنا حرام قطعی ہے قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام اگر اس کا کاروبار ہے تو توبہ کر لیں سچی توبہ اللہ روزی دینے والا حلال روزی کی طرف بھاگو پاک اور ستری روزی کی طرف نکلو اللہ ضرور دے گا کیوں نہیں دے گا جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے وہ ضرور انعیت فرمائے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ اپنا حصہ مل کر رہے گا انشاءاللہ ہم اگر بے صبرے نہ بنے ہماری بے صبری نے ہم کو کہیں کا نہ چھوڑا اللہ تعالی صبر و قناعت کی نعمت سے ہم کو آج کی رات بھرپور حصہ عطا فرما دیں ہم حرام روزیوں سے توبہ کر کے حلال مختصر سی حلال روزی پر قناعت کرنے والے بن جائیں کاش 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 حرام کے عربوں روپے خربوں روپے خدا کی قسم بیکار ہیں حلال کا ایک روپیہ اچھا ہے ایک روپیہ بہت اچھا ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب موہ میں رکھتے ہیں اور جب یعنی یہ اس کے پیٹ میں پہنچے حلال کا لقمہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور حرام کا لقمہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے جب تک پیٹ میں رہتا ہے اللہ تعالی کی اور ملائکہ وغیرہ کی اس پر لانت اترتی رہتی ہے اور اس حال میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا اے اللہ ہم حرام سے باز آئے ہمیں مالدار نہیں بننا ہمیں سعودی لون لے کر کاروبار نہیں چمکانا اے اللہ ہمیں حلال آسان اور بقدر کفایت روزی دے اپنے سوا کسی کا موت آج نہ کر اور دے تو حلال روزی دے عثمانِ غنی کے خزانے میں سے دے اور پھر عثمانِ غنی کی سخاوت کا حصہ بھی دے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کر ساری تیری راہ میں لٹا دیں ایسا دل دے دیں اور اے اللہ ورنہ ہمیں ایسی ایسی حلال روزی سے بھی نازمہ کہ ہم کہیں شامتِ نفس کی وجہ سے زکاةوں سے چھوک جائیں واجب صدقے نہ نکالیں اور قارون کے خزانے کا روپ دھار لے کہیں ہماری دولت اور ہمیں پھسوا دیں ایسی دولت سے ہم باز آئیں ہم پناہ مانگتے ہیں تیری مولا ہمیں بچا لیں اے مولا آج شبِ برائت چھپکارہ پانے کی رات ہے ہمیں بچا لیں ہمیں آفتوں سے بچا لیں گناہوں سے بچا لیں اِسی یہاں سے بچا لیں جہنم سے آزاد کر دیں آزاد شدگان کا صدقے میں آزاد کر دیں اچھوں کے صدقے میں آزاد کر دیں بخشے ہوا کے صدقوں میں آزاد کر دیں بخشے ہوا کے صدقے میں آزاد کر دیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفعل آزاد کر دیں اللہ تیرے حقوق معاف کر دے اپنے حقوق معاف کر دے جو ہم نے تلاف کیے جن کی تلافی ضروری ہے تو نے ضروری رکھی ہے ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے ہم میں سے جنہوں نے نماز قضاء کی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضاء عمری بھی نصیب کر دے زکاتیں جن پر چڑی ہوئی ہیں تاخیر کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے جن کے روزے باقی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی ان سے رکھا لے تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز ہم تیرے نیاز مند ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں مولا عبادت کرنے کی سعادت دے دے آمین بجاہن نبی الامین تو اے میرے میٹے میٹے سائی بھائیو آج کی رات اہد کر کے اٹھئے کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی زور سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے عظم کا اظہار کیجئے اور ایسا فلق شگاف نعرہ دنیا بھر میں لگے کہ شیطان کا قلیجہ تھر رہا اٹھے کہ اب مسجد آباد ہونی ہے اے سکوشیوں کے اٹھے ویران ہونے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قدا نہیں ہوگی انشاءاللہ بلا عذر ماہ رمضان کا روضہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ ہم پر جب زکاة فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے انشاءاللہ ہاں ہاں داڑی منڈانا حرام ایک مٹی سے گھٹانا بھی حرام داڑی نہیں منڈائیں گے ایک مٹی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ اپنے پاجاموں کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائیں گے انشاءاللہ حرام روضی نہیں کمائیں گے انشاءاللہ جن کا مال لوٹا ہے ادا کر دے دیں گے جن کے قرضے دبائے ہیں ان کو بھی واپس کر دیں گے جو جو حقوق العباد طلب کیے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھی توبہ کرتے ہیں اور ان سے بھی معافی مانگنے کی سعادت دے دیں ہمیں یاد آ جائے کن کن کے حقوق العباد ہیں اور ہمیں یہ سعادت دے دے توفیق دے دے ہمت دے دے کہ ہم ان سے حقیقی معنوں میں معافی مانگ کر رازی کر لیں اے اللہ ورنہ ہم جانتے ہیں کہ جو بندے کے حق رہ گئے اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارا جو ہوگا تصور سے باہر ہے کہ نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اگر وہ نیکیاں بھی ناکافی ہوئیں اس سمجھ میں تو یہی آتا ہے عمال نامہ دیکھ کر کہ گناہوں سے برا پڑا لے گیاں ہیں کب جو ان کو ادا کریں اگر ہوئیں بھی تو ادا ہو جائیں گی حق بہت تلف کیے مولا اے مولا حق بہت تلف کیے پروردگار ہم نے ہمارے کہیں ساناؤں کے ان کے گناہ ہمارے سروں پر لات دیے جائیں تو اے اسلامی بھائیوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تلفی ہونے کے باوجود وہ ہمارا دوست ہی رہتا ہے ہم سمجھتے یہ ناراض نہیں ہے یہ واقعی ناراضگی بھول چکا لیکن حق تلفی باقی رہے گی جب تک معافی نہیں ملی اس نے معاف نہیں کیا اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے بندے سے بھی توبہ کرنی ہے اور جس کے جتنے زیادہ لوگوں سے رابطیں ہوتے ہیں اس کے لئے خطرات بھی زیادہ میرے لاکھوں کروڑوں سے واسطہ ہے میرے جاننے والے ہیں مجھے بھی بڑا احساس ہے کہ نہ جانے میں نے کتنوں کی حق تلفیاں کیوں گی کتنوں کو ڈھاٹا ہو کتنوں کو جھاڑا ہو کتنوں کی چیزیں لے کر بھول گیا ہوں گا الحمدللہ اتنا تو یاد پڑتا ہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی ایسا قرضہ مجھے یاد نہیں پڑتا میرا قرضہ کسی نے دھبا لیا تو میری طرف سے معاف ہے وہ ادا کرنے کی زہمت نہ کرے میں نے سب مسلمانوں کو معاف کیا میری اقتلفی میں نے معاف کی میری کسی نے غیبت کی اس کو میں نے اپنا حق معاف کیا مجھے اگر کوئی گالیاں دے میں نے اس کو معاف کیا مجھے کوئی زخمی کر دے میں نے اس کو معاف کیا کوئی مجھ پر گولی چلا دے میں نے اس کو معاف کیا کوئی مجھے قتل کر دے میرے حق میں نے سب کو معاف کیا اپنے قاتل کو بھی میرے حق میں نے معاف کیا اللہ کا حق باقی رہے گا ورثہ کا حق باقی رہے گا اسے معاف کرنے پر ظاہرے میں قدرت نہیں رکھتا میں نے اپنے حقوق سب کو معاف کیا اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ کوئی میرا عمل ایسا نہیں کہ جو کوئی بڑا عمل ہو تو بے نیاز ہے تیری بے نیازی تیری بے نیازی معلوم اسی ہزار سال شیطان ابلیس نے عبادت کی انکا رجیمون وراندہ ہوا ہو گیا کانا من القافرین مقافروں سے ہو گیا تیرے دربار سے وہ درکار دیا گیا دور کر دیا گیا ہمیشہ دوزق میں جلے گا تیری بے نیازی معلوم میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے کیا اس کا واسطہ دے اخلاص بھی نہیں بس بولا یوں ہی کوشش ہے تو راضی ہو جائے اے میرے پیارے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے مجھے معاف کر دے اے اللہ رحمت کے چما چم بھاری شیخیں فروردگار مجھے معاف کر دے بولا مجھے بھی معاف کر دے جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی معاف کر دے آئندہ میری آواز سنیں گے ان کو بھی معاف کر دے جو کیسٹ کے ذریعے سنیں گے انہیں بھی معاف کر دے اے اللہ محبوب کی پیاری امت کو بخش دے اے اللہ پیاری امت کو ساری امت کو بخش دے محبوب کی پیاری امت کی مغفرت کر دے اے اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق میں کیا کروں کس کس سے جا کر معافی مانگوں مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا اور میری اتنی استعداد اپنا رہی کہ میں لوگوں کے گھر گھر جا کر معافی مانگ سکوں ان سے رابطے کر سکوں اے اللہ میں ظالم ہوں میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے میں نے لوگوں کے بڑے حق طلب کیے یا اللہ یہ سب اگر قیامت کے دن کڑے ہو گئے اپنی حق طلب کرنے کے لئے بیک آ جاؤں گا سب نے سفنائی شر میں للکار دیا ہم کو اے بیک کسوں کے آنکھوں تیری دعائی یا اللہ میرے حال فرحم کرو اے میرے مسلمان بھائیوں اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دنیا میں جو سب سے بڑا بڑے سے بڑا حق تصور ہو سکتا ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حق میں نے آپ کا طلب کر دیا ہے میں نے مار دیا ہے وہ اور اس کے علاوہ اس کے بعد ظاہرے اس سے چھوٹے ہی حقوق ہوں گے تو یوں سمجھو کہ وہ بڑے سے بڑا حق میں نے مار دیا وہ بھی اور اس کے بعد والے بھی جتنے حقوق میں نے آپ کے طلب کیے ہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے میرا سر ندہ مجھ سے جھکا ہوا ہے مجھے معاف کر دو خدا رسول کا واسطہ مجھے معاف کر دو سارے مجھے معاف کر دو مجھے سننے والوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے میری وجہ سے جن کے دل دکھے ہوں گے دل آزاریاں ہوئی ہوں گی پتہ بھی نہیں چلتا دل دکھ جاتے ہیں عزا پہنچ جاتی ہے بساوقات اور قصور اپنا ہوتا بھی ہے کہ عزا دے بیٹھتے ہیں لیکن ہوش نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا اے مسلمانوں مجھے معاف کر دو خدا کا واسطہ معاف کر دو اللہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اللہ آپ کو نوازے گا بہت دے گا دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا آپ کا معاف کرنا رائے گا نہیں جائے گا مجھے معاف کر دو سب مجھے معاف کر دو اور اگر عیسوں کو جانتے ہو کہ جن کی میں نے اس طرح کی اختلفیاں کی ہیں وہ میری آواز نہیں سن دے تو ان کو بھی سپارش کر دو وہ بھی مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں اگر معاف نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا کہیں کر نہیں رہو گا یا اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے یہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ تو بھی معاف کر دیں یا اللہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے میرے مغفرد کر دیں تو ناراض ہوتا میں مربان ہو جاؤں گا میرے مجھے معاف کر دیں مجھے وری مغفرد کر دیں ادم ناراضstones سبکو جائے لیکن لازگ گو جا اللہ عفو کرے اور صدا کے لئے رازی ہو جا اگر کرم ہوگا تو جنت میرا ہوگا یا یا رب گر کرنا راز ہوا میری خلاکتی زوہی میرے بھائی بینوں کو بکش دے میرے بچوں کو بکش دے میری اولاد کی اولاد کو بکش دے میرے رشتہ داروں کو بکش دے مجھ سے وابستہ رہنے والوں کو بکش دے میرے سلسلے میں داخل ہونے والوں کو بکش دے اللہ دعوت اسلامی والوں کو بخش دے دعوت اسلامی والیوں کو بخش دے اللہ بہموب کی پیاری عمت کو بخش دے تجھے معلوم ہے تیرے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عمت کتنی پیاری ہے اللہ اسی پیار کا واسطہ اسی محبت کا واسطہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں بخش دے آج کی رات بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو بھرک کیا ہوگا اللہ آج تو بہت رحمت کے دروازہ کھلا ہوا ہے چما چم بارش ہیں اور آفرے ہیں کہ ہی کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کے لئے دروازہ کھلا ہے پچھلی راتی رحمت ربدی قریب لندہ آوازہ بخشش منگن والیاں کار نے کھلا ہے دروازہ اللہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم رحمت کے دروازے پر حاضر ہیں مغفرت کی بھیک دے دے مالک مغفرت کی بھیک دے دے اللہ میں بخش دے محبوب کا واسطہ ہمیں بخش دے اللہ نبیوں کا صدقہ میں بخش دے اللہ ولیوں کا صدقہ میں بخش دے صحابہ کا صدقہ میں بخش دے مولا ہماری مغفرت کر دے ہمیں میزان پر کھڑا نہ کیا جائے ہمارے عمال نہ تو لے جائے ہم نیکیاں نہ کرتا ہے ہمارے والد نیکیاں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں بالکل بھی نہیں ہیں اگر عمال تو لے گئے تو ہمارا کیا ہوگا صل اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہی و نور عرشہی سیدنا و مولانا محمد و آلہ اسرخ کے ہی اجمعین برحمتکا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ انا رحمت کی جائے